اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ہوم فیری گارڈن کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ میرے کچھ پلانٹس ہے بیگونیا کے ڈیفرنٹ کلر کی ویرائٹی ہے اس میں ایک وائٹ کلر کے فلاورز اور پنک اور ریڈ تو ان کو میں ابھی ایک ہی پوٹ میں لگاؤں گی یہ ایک پوٹ ہے بڑا اس میں میں نے مکچر تیار کیا ہے سوائل میں تو کوکوپیٹ تھوڑی سی اور زیادہ کمپوسٹ اور گارڈن سوائل صرف مکس کی ہے تو اس میں میں ابھی ان سب کو لگاؤں گی اور چار پانچ پلانٹس ہے تو ان سب کو میں ایک ہی پوٹ میں لگاؤں گی تو یہ پھر بہت خوبصورت لگیں گے ایک ہی پوٹ میں جب گروہ ہوں گے کلر میں مکس فلاورز تو بہت ہی خوبصورت لگیں گے تو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی کہ کس طرح اس کی گروہ ہوگی اور ابھی جو ہے تو اس کو آپ نے فل سن میں نہیں رکھنے تو اور اسی سیمی شیڈ میں رکھ لے کچھ دنوں کے لیے اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر اس کو سن میں بھی آپ رکھ سکتی ہے کیونکہ ونٹر میں ابھی آپ نے اس کو سن میں ہی رکھنے ہے اور جب زیادہ موسم تیمپریچر زیادہ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو ذرا سیمی شیڈ میں رکھ دینے ہے فل سن میں پھر یہ حراب ہو جاتے ہیں تو آپ نے پھر گرین نیٹ کے نیچے اس کو رکھنے ہے اور پانی جو ہے تو آپ اس کو سگرمیوں میں آپ ڈیلی پانی دیا کریں اور سب ونٹر میں جو ہے تو ایک کچھ دنوں بعد اس کے علاوہ اس کی پروپیگیشن جو ہے تو اس کی کٹنگ سے بھی آسانی سے ہو سکتی ہے بہت اور آپ سیٹ سے بھی اس کو گروہ کر سکتے ہیں اور اس کی پروپیگیشن کٹنگ سے بہت زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے بس اس کو میں نے لگا لیے اور اس میں میں نے پانی دے دیے اس کو اب اس کو میں نے ذرا توڑی سی شیڈ میں رکھے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو فل سن میں رکھ لوں گی اور ڈیلی بھی پانی نہیں دوں گی کیونکہ ابھی ونٹر ہے تو اس میں ابھی زیادہ روز پانی کی ضرورت نہیں ہوتی میرے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں